کوئی اپنی موت کے لیے سرکار کو جمع دار ٹھہرائے گا تو سی ایم کو گرفتار کر لیں گے کیا؟ ارنب کے سمرتن میں حریش سالوے نے دی دلیل سپریم کورٹ میں بدوار کو ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کی گرفتاری کے معاملے میں سنوائی ہوئی اس میں پترکار گو سوامی کے طرف سے پیش ہوئے ورشت عدیوقتہ حریش سالوے نے ان کی گرفتاری کے خلاف دلیل دی انہوں نے کہا کہ پچھلے مہینے مہاراشت میں ایک شخص نے یہ کہتے ہوئے آتمہتیا کر لی کہ سی ایم اسے سیلڈی دینے میں ناکام رہے اب آپ کیا کریں گے؟ مکہ منتری کو گرفتار کریں گے کیا؟ ارنب کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کے لیے سال 2018 کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے سالوے نے معاملے میں سنوائی کر رہی جسٹس ڈیوائی چندر چھوڑ اور جسٹس اندرہ بینرجی کی پیٹ سے کہا کی ارنب کو تین سال پرانی ایف آئی آر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے دیوالی کے سپتہ میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد گو سوامی کو تلوجہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا جہاں گمبیر اپرادی سجا کاٹ رہے ہیں ادیوقتہ سالوے نے پیٹ کو بتایا کی ستہ روٹ دوارہ گو سوامی کو نشان بنایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کی راج میں کیا اُرہا ہے مہج ایک شخص کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے سالوے نے کہا کی مجسٹریٹ کو انہیں بوانڈ بھرا کر پہلے دن ہی ریا کر دینا چاہیے تھا ادھر سپریم کورٹ نے سنوائی میں مہاراشت سرکار پر سوال اٹھائے اور کہا کی اس طرح سے کسی ویکتی کی ویکتیگت آجادی پر بندش لگانا جانت نیائے کا مکھول ہوگا پیٹ نے کہا کی اگر راج سرکاریں لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ناغریکوں کی سوطنتتہ کی رکشہ کے لیے سپریم کورٹ ہے ٹاپ کورٹ نے اس بات پر چنتہ جاہر کی کہ راج سرکاریں کچھ لوگوں کو وچار دھارہ اور مد بھنیتہ کے آدھار پر نشانہ بنا رہی ہیں ارنب گو سوامی کی انترم جمانت کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے پیٹ نے کہا ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایسا ماملہ آ رہا ہے جس میں ہائی کورٹ جمانت نہیں دے رہے ہیں اور وہ لوگوں کی سوطنتتہ نیجی سوطنتتہ کی رکشہ کرنے میں وفل ہو رہے ہیں موسیقی